حضور نے اشار فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کے عجر کو کم کیے بغیر اتنا ہی عجر روزہ افطار کروانے والے کو عطا فرماتا ہے تو صحابہ نرز کی یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزہ افطار کروانے نہیں سکتے اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ افطار کروائیں تو پھر یہ ثواب ہم تو نہیں پاسکے گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لازمی نہیں ہے کہ تم سراب کر کے کسی کو کھانا کھلاو یا پانی پھلاو اگر مزقہ تو لبن حضور نے فرمایا کہ دودھ کا ایک گھونٹ اور شغوہ من الما یا پانی سے ایک گھونٹ یا حضور نے فرمایا کہ خجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی نے دیکھے کسی کا روزہ افطار کیا اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اس کو پورا ثواب اتا فرمایا اور جس نے پورا احتمام کیا کہ اس کو صحیح افطاری کروائی اس کو سراب بھی کیا اس کو رجایا بھی تو حضور فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے اسے حوزہ کوسر کا جام نصیب کرے گا اور فرمایا کہ وہ حوزہ کوسر کا جام جب اسے ملے گا اور وہ پی لے گا تو رسول کریم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے تک حشر کا سارا دن جو پچاس رضا سال کے دن ہوگا فرمایا اس سارے دن اس کو پیاس نہیں لگے گی تو یہ محول پیدا کریں لازمی نہیں ہے اگر آپ ایک مٹھی خجوروں کی جو ہے وہ مسجد میں بھیج دیں یا ہمسائیوں کے گھر بھیج دیں یا کسی غریب کو دے دیں کہ جناب آج یہ روزہ میری جانب سے آپ کھول لیں تو وہ خجور دی ہوئی بھی پورے روزے کا ثواب نامہ عمال میں درج کر دے گی کسی کو گھونٹ پانی کا پیلا دیں تو وہ نامہ عمال کے اندر مکمل ثواب روزے کا لکھ دیا جائے گا اور اگر اللہ نے آپ کو وسط دی ہے یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں ان لوگوں کو روزہ افطار کروائیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ آج کل یہ بھی فیشن ہو گیا ہے کہ اپنی نمائش کے لئے افطاری کروائی جاتی ہے اس میں کوشش ہو جاتی ہے کوئی وزیر مل جائے کوئی ایمینے صاحب مل جائے کوئی ایم پی ایس صاحب مل جائے کوئی آفیسر مل جائے اور اس بہانے سے ان کی دعوت کا موقع اور میں کہتا ہوں کہ یہ اکثر ان کا روزہ کھلوایا جاتا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہی نہیں ہے وہ دوپہر کو بھی کھول کی آئے ہیں وہ صبح بھی کھولا تھا انہوں نے اور اب بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خسی آتی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہی نہیں تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جدہ ازان ہو لے تو یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں حضور نے اشارت فرمایا صحابہ کو کہ تمہارے دسترخان سے سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے یعنی متقی تمہارے دسترخان سے کھائیں اور یہ کسی بندے کی خوشبختی ہوتی ہے کہ اس کے دسترخان سے کھانے والے متقی ہوں پرہیزگار لوگاں تو آپ اللہ کی مخلوق کو دیں اگر کوئی بھوکا ہو لیکن اگر دعوت کرنے کا شوق ہو تو کسی فقیر آدمی کو کسی غریب کو کسی مسکین کو یار جو یعنی ایک کونہ کٹ کے جو ہے وہ لیگ پیس سے باقی پھینک دے گا اسے کیا قدر وہ جس غریب کو کبھی کچھ ملا نہیں جب اس کو کھلائیں گے تو اس کی روح بھی دعائیں دے گی اس کا دل بھی دعائیں دے گا اور اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی